اب ملادی آلی کے ساتھ اس لیے جملہ کہتا ہوں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں قرآن کی تفسیر کے اندر قرآن کریم سورہ توبہ سورت برات اس کا نام ہے اگر یاد رہ جائے دسویں پارا بھول جائے تو مولانا سے پوچھنا قبلہ وہ کونسی سورت ہے جس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے وہ آپ کو بتائیں گے سورہ برات ہے دسویں پارا ہے دوسرا نام سورہ توبہ ہے جب یہ نازل ہوئی نبی کریم پر بسم اللہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ غزب کی آیات ہیں مشرقین سے برات ہیں توحید کا اعلان ہے شرک سے دوری ہے یہ مکہ جا کر کوئی سنائے خانہ کعبہ میں ٹھہر کر یا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر یہ سورت برات سنائے اور مشرق کہاں رہتے تھے مشرقین مکہ میں ان کو کہے خبر رہا اور آج کے بعد کوئی بنا لباس کے بیت اللہ کا تواف نہیں کرے گا وہ کہتے تھے لباس میں تواف نہیں ہے اس لباس میں گناہ ہوتا ہے گناہ کرتے ہو پھر اس لباس میں تواف کیسا وہ لباس میں تواف نہیں کہ اس میں گناہ کرتے ہو تو جس ہاتھ سے گناہ خیر وہ منٹل تھے جو بھی ان کا دماغ تھا جی حکمہ یہ پہنچا کہ کوئی جائے سورت برات سنا کر آئے توحید منوا کے آئے شرک چھڑوا کے آئے آکام بتا کر آئے سورہ برات سمجھا کے آئے وہ کون جائے آپ ذہن کو حاضر کریں ادھر نبی ہے آیت آگئی جبریل آگئے سورہ توبہ جی ایک بزرگ شخصیت کو مکہ روانہ کیا گیا کچھ سنا کریں کچھ آپ بھی ذہن کتابیں جو پڑھی ہیں ان کو پھر اثر نوجاد بھی کیا کریں جی میں بڑے عدب کا قائل ہوں میں احترام سے پڑھتا ہوں بزرگ شخصیت کے حوالے کی گئی سورت برات جاؤ مکہ سنا کر آؤ توحید منوا کے آؤ شرک چھڑوا کے آؤ جی غضبِ خدا سنا کے آؤ بدتیں اور رسمیں اور شرک کی آدھتیں ختم کا اعلان کر دو توحید پرکٹیکلی عملی طور پر نافذ کر دو اب وہ بزرگ سورت لے گئے نتیجہ تم ملے گا کہ نبی جیسا ہے تو کون رسول جیسا ہے تو کون جی یہ محبت ہے اور دنیا کو محبت سے آپ نے سمجھانا بھی ہے پہنچانا بھی ہے جیسے وہ بزرگ شخصیت روانہ ہو گئی وہ تو روانہ ہو گئی پیچھے سے جبریل آ گئے دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ وہ سورتِ براد جو مکہ والوں کو سنانی ہے یا سمجھانی بھی ہے توحید جی اعلان ہاں اللہ فرماتا ہے لا یعطیہو الا انتا او رجل منکا مالک فرماتا ہے سورتِ براد کی تبلیغ یا آپ خود کرے یا اس کو بھیجے جو آپ جیسا اللہ اللہ رب العزت کا حکم یا رسول اللہ یہ برافر جی ہاں لا یعطیہو سورتِ براد تو تبلیغ وہ کر سکتا ہے آپ خود یا وہ جو ہر صفت میں آپ جیسا اب وہ ٹائم نہیں ہے منہ ہر صفت پڑھتا کہ ہر صفت میں جی آئیں دوستو اب یہ عمل آپ نے نہیں کرنا یہ عمل کس نے کرنا ہے رسولِ اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خیال ہے آپ ہوتے تو مشورہ دیتے کہ سین چلو اس دفعہ چلا گیا ہے جانے دو چلو آئندہ نہ بھیجنا پتہ نہیں بات سمجھا ہی ہے یہ نا چلو اب تو چلا گیا ہے نا جانے دو آئندہ چلو اللہ کا حکم ہے نا جی آپ جائیں یا وہ جائیں جو محمد جیسا اب نبی نے کسے دیکھا آپ نے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس کو دیکھا جو نبی جیسا ایسا تھا کہ جو فضائل پہ ناز نہیں کرتا تھا بلکہ فضائل اس پر ناز کرتے تھے وہ ناز نہیں کرتا میں امام ہوں امامت اس پہ ناز کرتی وہ ناز نہیں کرتا میں ولی خدا ہوں ولایت اس پہ ناز کرتی وہ ناز نہیں کرتا میں مشکل کشا بلکہ مشکل کشا ہی اس میں ناز کرتی تھی اور چپ چاپ ساتھی اور وہ ناز نہیں کرتا میں بیت اللہ میں آیا بیت اللہ ناز کرتا تھا علی میرے اندر آیا اس وقت نبی نے اسے دیکھا کہ یا علی جاؤ اور وہ صورت برات اس بزرگ سے سمجھا رہی ہے جی اس بزرگ سے لے لو اور اس کو واپس بھی اب بات سمجھ جائی ہے یا نہ یعنی علی کو معین کیا گیا اور جانے والے کو معذول کیا گیا اب بتانی اللہ کا معذول کرنا تمہیں سمجھاتا ہے یا نہ اللہ جسے معذول کرے اللہ جسے معین کرے چلو نہیں سمجھا میں جملہ آگے کہوں جی سرکار علی گئے اور وہ حق ادا کیا جو کتابوں میں درد ہے کیسے سنایا کیسے سمجھایا کیسے منبایا یہ آپ خود جا کر وہ صورت برات کی تبلیغ جا کر اٹھاؤ کھولو کتاب ہر کتاب میں درد ہے تاریخ بھری ہے حدیثیں بھری ہیں تفسیر قرآن کریم کی اوہ میرے دوستو اب ممکن ہے کوئی دوست یہ سوچ رہا ہو مومن کو میچک اکیس شمالی میں تو آیا ہے تو ذرا یہ بتا دے چلو اہستہ سے ہمیں ہی بتا دے وہ کیا راز تھا وہ کیا قاز تھا کہ گئے ہوئے کو واپس کیا گیا اوہ میرا دوست اگر معصوم کے علاوہ لفظ معصوم اگر سمجھاتا ہے تو لے لیجئے معصوم وہ ہوتا ہے جب کسی کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکے معصوم وہ ہوتا ہے ولادت سے شہادت تک کبھی اس کی پیشانی نہ غیر اللہ کے سامنے جھکی ہو نہ گناہ ہوا ہو نہ خطا ہوئی ہو ہاں نہ احمدن نہ سامن نہ نسیان نہ خطان ارے معصوم وہ ہوتا ہے جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہزیان آئے معصوم اگر معصوم کے علاوہ علی کے علاوہ کوئی اور چلا جائے اور جا کر مکہ والوں کو دعوت دے ممکن ہے کوئی آدمی کھڑا ہو جائے اور دیکھ کر کہے ارے دعوت دینے والے کل تک تو آپ ہمارے ساتھ تھے نہیں سمجھا سکا پتہ نہیں توجہ ہی نہیں رہی ہمیں تو دعوت وہ دے جو کبھی اس کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے نہ جھکی ہو اس کے نام سے دعا نہ مانگی جائے رضی اللہ اللہ راضی ہو جا بلکہ دعا مانگی جائے کرم اللہ ہو وجہ یہ چہرہ ہے کبھی غیر کے سامنے جھکا ہی نہیں نبی جیسا جملہ نتیجہ یہی تھا نبی جیسا چلو جملے کو بدلوں اور آسان کر دوں اوہ میرا دوست کیا خیال ہے کہ چلو کوئی نہیں ابھی آپ سے بھی ہاں اور نہاں کا جواب آنا چاہیے کیا خیال ہے میرے نبی کو علم تھا یا نہ کہ اس بزرگ کو روانہ کر رہے ہیں اور پیچھے سے جبریل آ جائے گا اور مجھے منح کر دے گا جو ابھی تک چپ ہیں جنہوں نے چپ کا روزہ رکھا ہے وہ بولے خود نبی صحیح نے جی نبی صحیح کو علم تھا یا نہ اوہ بابا اس بزرگ کو جو نبی نے بھیج دیا پہلے نہ بھیجتے ابتدا سے ہی علی کو بھیجتے مجلسیں سنتے ہیں تو ذرا ہجی دماغ پہ سوچ بھی ہونی چاہیے سمجھتے ہوئے کہ کیا راز تھا کیا قاز تھا ابتدا سے ہی علی حیدر کرار کو بھیج دیتے خود نبی کریم اوہ میرا دوست چپ چاف ساتھی بول نہ بول پر سمجھنا چاہیے کہ اگر ابتدا سے علی حیدر کرار کو نبی کریم بھیج دیتے آج دنیا ہمیں بولنے نہ دیتی وہ دنیا یہیت کہتی کہ دیکھو نبی ہمیشہ ہی علی کو بھیج دیا کرتے تھے ہر دفعہ علی ہر موقع پہ علی ہر زمان میں علی ہر مکان میں علی ہر جگہ علی اگر علی کے علاوہ نبی کسی اور کو موقع دیتے تو یہ بھی تبلیغ کر کے آ جاتے یہ بھی صورت سنا کے آ جاتے یہ بھی تو ہند منوا کے آ جاتے نبی نے بھیج کر بتا دیا میرے کلمہ گو ذرا سمجھو میں تو بھیجتا ہوں مگر وہ راضی نہیں ہوتا ایک صورت کی تبلیغ پہ وہ راضی نہیں ہوتا پورے دین کی تبلیغ کے لیے کوئی کوئی آور آ جائے دیکھیں میرے دوستو ایک ہوتا ہے موضوع مولویوں کے طریقہ سننے کا میں بتا دوں ذاکروں کے سننے کا طریقہ آپ کو آتا ہے مولویوں کے طریقہ مولویوں کو سننے کا یہ ہے مولوی جو دعویٰ کرے نا دعویٰ یعنی مدعا اس کو ذہن میں رکھو اے ادھر پھر وہ پڑھے گا دلیلیں دلیلیں یا لائے گا قرآن سے یا دلیلیں اٹھا کر لائے گا حدیث سے یا دلیلیں لے آئے گا عقل سے ٹھیک ہے نا اس مدعا دعویٰ کے ساتھ میچ کراؤ ایسا تو نہیں ہے کہ دعویٰ اس کا تھا سکھر دلیل اس کی بکھر طریقہ یاد تو کرو دوستو جی ایسا تو نہیں سوال گندم جواب چنہ نہیں یہ ہے طریقہ مولویوں کو سننے کا کہ دعویٰ اس کا مدعا کیا ہے مولویوں نے منوانا کیا چاہتا ہے سنانا کیا چاہتا ہے سمجھانا کیا چاہتا ہے جی وہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ علی ہے نبی جیسا یہ ہے دعویٰ کبھی کورٹ میں جانے کا اتفاق تو ہوا ہوگا نا ایسا تو نہیں ہے کہ جج بات اور کرے اور دلیل وکیل ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ مشرق کی بات کرے اور یہ وکیل صاحب مغرب میں تو کہہ گٹ آؤٹ کر دے گا نا ہاں دلیل اور مدعا ان دونوں کو ملاؤ میچ کرتے ہیں یا نہیں تب نعرے بھی لگاؤ اور تب سبحان اللہ بھی کہو جی پھر چپ بھی ختم ہو جائے گی گرمی بھی ختم ہو جائے گی جی اب اگر بات مولویوں کو سننے اور سمجھنے کا طریقہ یاد آگیا تو آگے منظر بڑھو میں جملہ یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بھری قینات میں محمد جیسا ہے تو علی اس میں میں گھنٹا پڑھوں گا اور اگر نہیں سمجھیں گے میں دو گھنٹے پڑھوں گا نہیں پھر بھی نہیں سمجھیں گے جتنے پڑھنے والے میرے بعد ہیں میرے دوست ہیں میرے مہربان ہیں آج میں ان سے ان کا ٹیم میں لے لوں گا اور میں اپنا دعویٰ منوا کے چھوڑوں گا کہ نبی نے کیسے منوایا ہے مجھ جیسا ہے تو صرف علی جی اوہ میرا دوست نبی کریم نے دو موقعوں پر عقد معاخات پڑھا سیگا یا خوت ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینہ میں مدینہ ہجرت کے بعد ہے اب وہ جو لوگ ہجرت کر کے کہاں سے آئے تھے مکہ سے ان کو کیا بولتے ہیں مہاجر جو وہاں کے مقامی تھے کیا بولتے ہیں انسار مقامی انساری جی اب وہ مکہ والے کون تھے آپ کو تو یاد ہے نا وہ تھے تاجر انہوں نے تجارت پیشہ تھے اور مدینہ والے کون تھے آپ بولیں کسان یہ باغبان یہ یہ وہ لوگ تھے ان کے تو مزاج بھی آپس میں نہیں ملتے تھے خطرہ ہوتا تھا قدم قدم پہ ان کی لڑائی نہ ہو جائے ادھر والے آئے ہوئے ہیں نبی لے کر آئے ہیں ادھر انہوں نے جھونپڑی بنے ہی ہوئی ہے یا صاحبِ صوفہ بن گئے ہیں کہیں جھگڑا نہ ہو جائے کسی بات پہ کسی بات پہ رب ہے اکھڑ ہے خطرہ رہتا تھا پھر دوسری مشکل کیا تھی ایک دوسری مشکل یہ تھی کہ وہ جو ادھر سے آئے تھے نا مکہ سے وہ سب کچھ اپنا وہاں چھوڑ کر آئے تھے خالی ہاتھ اتنا تو آپ کو پتا ہے نا وہ ہجرت جو مہاجر آئے سب کچھ کہاں چھوڑ کے آئے مکہ ادھر کیا لے آئے اسلام کی خاطر لا الہ الا اللہ اب وہ کیا کھائیں بتائیں وہ کیا کھائیں کیا پیئیں ہاں نتیجہ یہ ہے کہ نبی نے سیگہ خوت پڑھا ان دو کے درمیان تاکہ وہ جب بھائی بن جائیں گے یہ اس کا بھائی وہ اس کا بھائی ایک تو وہ تجارت میں شامل ہو جائے گا کسانوں باغوں جی اپنا بھائی جو بنا دیں گے پھر یہ ان کی غربت ٹل جائے گی مدینے والوں کی جنت بن جائے گی اب بات سمجھ میں آئی ہے تو آپ جملہ سنیں جی اب اس کو کہتے ہیں بھائی بھائی بنانا اس کو اس کا بھائی بنانا جوڑا عربی ہے یہ بات آپ نے کبھی کسی عالم نے شاید سنائی ہو ہمارے ہاں بھی سیگہ خوت پڑھا جاتا ہے جو دو بھائی بننے چاہتے ہیں اگر بننا چاہیں تو ہمارے آغا شرازی بھائی بھائی کا سیگہ عربی میں پڑھ دیں گے جی اب وہاں بھی بھائی بھائی بنایا ہے نبی نے سب کو بلایا ہے مکہ میں اب بٹھایا ہے ادھر ہے مکہ والے ادھر ہے مدینے والے ان کو بنانا ہے بھائی بھائی ہاں سلوات پڑھے میرے قبلہ آ جائے آئیے بھائی ماشاءاللہ تبدلی ہو گئی پروگرام آئیے اللہم صلی اللہ اللہ صیحت دے ہمارے قبلہ آغا مولانا سیدہ خلاق سنش رازی صاحب کی صیحت کے لیے سلوات محمد وعالم جی میرے دوستو میرے محترم سامین گرامی میں جملہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب بھائی بھائی بنایا اب کتابیں اٹھاؤ نبی نے ایک انساری کو لیا ایک مہاجر کو لیا اور بھائی بنا کے جوڑا بنا کے بٹھا دیا پھر ایک انساری کو لیا پھر ایک صاحب حجرت مہاجر کو لیا بھائی بھائی بناتے گئے جوڑا جوڑا بناتے گئے پاس بٹھاتے گئے یہ انتخاب نہ تیرا تھا نہ میرا تھا ایسے نہ تھا انتخاب یہ انتخاب نبی کا تھا آنکھیں بند کر کے انتخاب نہیں کر رہے تھے دیکھ کر انتخاب بھی نبوت کا اگر سمجھ سکتے ہو تو پورا مضمون لے لو ارے نبی ادھر بھی دیکھتے ایدھر بھی دیکھتے مہاجر کو بھی دیکھتے انساری کو بھی مکی کو بھی مدنے کیوں کو بھی اور جو جس جیسا تھا اردو اتنا تو آنی چاہیے جو آپ بولیں جو جس جیسا اس کو اس کا بھائی نبی نے بنایا کتابوں میں نام لکھا پڑا ہے میں پڑھوں ٹیم خرچ ہو جائے گا جی یہ اس کا بھائی نام ہے باقعدہ جی دنیا جن کو بڑی شخصیات سمجھ ان کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں وہ ان کو اس کا بھائی ان کو اس کا بھائی ان کو اس کا بھائی آخر میں دو ہستیاں بچ گئیں ایک نبی ایک علی دنیا سوچ رہی تھی کہ یہاں جوڑا کیسے بنے گا دونوں صاحبِ حجرت دونوں مکہ والے نبی بھی مکہ سے علی بھی وہ بھی صاحبِ حجرت وہ بھی اب یہاں جوڑا کیسے بنے گا جی آپ حیران شاید نہ ہوں لیکن وہاں جتنے لوگ تھے حیران بھی تھے پریشان بھی تھے اس لیے ان کو جوڑا بننا یہاں نظر نہیں آ رہا تھا یہی وجہ ہے دوستو کہ نبی اٹھے اور دیکھ کر فرمایا اور میرے کلمہ گو اور میرے عاشقوں اور مجھے نبی پر حق ماننے والے میرے قول و فعل کو اللہ کا قول و فعل پر ماننے کے بعد یقین کرنے والے سنو جو جیسا تھا میں نے اس کو اس کا بھائی بنایا اللہ کی بھری کائنات میں علی جیسا کوئی نہیں سوائے میرے نعرے تکبیر نعرے رسول یا اصول نعرے حیر جی میرے دوستو اس لیے نبی نے علی کو سینے سے لگایا اور فرمایا یا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ اے علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو میرا بھائی میں تیرا بھائی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا پتہ نہیں بچوں نے نتیجہ نہیں نکالا آپ بڑھوں کو تو بات سمجھ میں آگئی آج پاکستان کی دیواریں سیاہ کر دی گئی ہیں والچاکنگ کر کر کے کہ علی فلان کا بھائی آپ نے نہیں پڑھا میرے خیال میں شہر نہیں گئے جی دیواروں پہ علی فلان کا بھائی فلان اس علی اور فلان بھائی بھائی علی اور فلان بھائی بھائی میں کہتا ہوں اپنی طرف سے اخترانہ کیجئے نبیدت بنائیے سنت رسول کو نمد لیے ارے نبی نے جس کا بھائی بنایا ہے وہ لکو علی اور نبی بھائی بھائی ماشاءاللہ ابھی بات سمجھ میں آگئی جی میں ایسے جلدی جلدی ہاں دو جملے اور کہہ دوں تاکہ جلدی ایک حد تک آپ کے ذہن میں زخیرہ ہو جائے کہ اللہ کی بھری قینات میں مصطفیٰ جیسا کون نہیں سب جا سکا آپ کو گرمی تیاری کریں ہمارے قبلہ شراج سہب آگئے ہیں نا تاکہ وہ دل کھول کے پڑھیں اگر آپ گرمی کا حساس کریں گے ممکن ہے یہ وہ اس طرح کھل کر آپ کو موضوع نہ سنا سکیں لہٰذا ذہن ابھی سے بنائیں آئے میرا دوست شہر مدینہ میں مسجد نبوی بن گئی جن کے گھار ادھر تھے دروازے ادھر کھلے جن کے گھر ادھر در ادھر جن کے گھر ادھر در مسید کی طرف مسجد کی طرف گھر کہاں تھے ادھر دروازے مسید کی طرف مسجد کی طرف جی اب جبلہ سننا اب اس پہ ذہن پہ زور دیں دروازے مسید کے اندر ہاں بالکل مسجد کے اندر ان کے دروازے ہاں وہ آ بھی رہے ہیں مسجد سے ہو کر جا بھی رہے ہیں سمجھ سکتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں ہر حال میں آ بھی رہے ہیں ہر حالت میں چلو دو بندے سمجھ گئے ٹھیک ہے جی اب اللہ کا حکم آ گیا میرا حبیب جبریل آ گئے اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے جبریل ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے یہ فرمایا ہے جن جن کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے ہیں ٹوٹلی دروازے بند اللہ بابِ علی ابنِ عبید علی چمان چمان گلی گلی علی 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 نگار نگار گلی گلی علی 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 آئے میرا دوست اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو شاید بعد والا جملہ پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں رہے جی اب سمجھنے میں ذرا توجہ ہو تاکہ میں جلدی دعا کے قریب پہنچوں اپنے قبلہ کو ٹیم دوں ان کے بیانات سے مستفید ہوں اللہ ان کو سیحت کاملہ جی سیحت آجلہ کے ساتھ جو ہے ہمیشہ ہم کنار رکھیں میرا دوست جی اب آئیں دنیا ممکن ہے آپ سوچ رہے ہیں بس نبی نے اعلان کر دیا ہو گیا نہیں یہ کتاب پڑھنی پڑے گی آپ کو کہ باتیں ہونے لگیں کیوں اس لیے کہ خواہش یہ تھی کہ اگر کھلے ہیں تو پھر سب کے اگر بند ہوں تو پھر صرف علی کا دروازہ کیوں کھلا رہے اوہ میرا دوست توجہ کر میرے نبی تشریف لے آئے اور سرکار نے خطبہ دیا جو جملے ارشاد فرمائے نوٹ کریں سینے پر لکھیں تب ہے نتیجہ اس موضوع کا اوہ میرا دوست میرے نبی تشریف لے آئے دیکھ کر فرمایا مجھے نبی برحک ماننے والے توجہ سب نے کہا لبیک یا رسول اللہ فرمایا سنو اور پھر سمجھو بھی اور پھر مانو بھی کہ سنو ما صددتو جی یہ نہ کہو کہ دروازے سب کے کھلیں یا بند رہیں تو پھر سب کے سنو ما صددتو ابوابکم وما فتحتو بابا علی میں نے اپنی مرضی سے تمہارے دروازے بند نہیں کیے میں محمد نے اپنی مرضی سے علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا ولیکن اللہ صددہ بابا علی یہ اللہ نے تمہارے دروازے بند کیے ہیں اور اللہ نے علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے میں کہتا ہوں اب تمہاری مرضی کہ ان کے پیچھے چلو جن کے دروازے اللہ نے بند کر دیئے ہیں یا اس کے پیچھے چلو جس کا دروازہ اللہ نے کھلا رکھا ہے اللہ اس کے پیچھے چلو